اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پام کے پودے کے لیے کون سا فٹلائزر بڑھیا رہتا ہے اور کتنے سمیں کے بعد فیڈ کرنا چاہیے اس سے پام کے پودے میں اچھی گروت نکل کر آئے تو یہ رکھی گا یہ میرا روینیا پام ہے اس کو مجسٹی پام بھی بولتے ہیں کہ ایسا پام کا پودہ جو سیمی شیڈ میں بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے یہ سمپل جو نلکا پانی رہتا ہے اس کے اندر سڑی ہوئی گوبر کی خواد رہتی ہے لگ بک پچاس کرام دو لیٹر پانی میں میں نے مکس کر لی ہے ساتھ میں ایک اچھا مایکرو نیوٹرینٹ اور تھوڑے سے کیلے کے چھلکے بھی آپ چاہیں تو اس میں ملا لیجیے گا اور اس کو فیڈ کیجے گا لگ بک تین چار دن کے بعد یہ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے پھر چھان کر فیڈ کیجئے تو آپ کو جو ریزلٹ ہے وہ بہت ہی بہتر ملے گا